ہماری آن ہماری پہچان سب سے پیارا پاکستان ستتر ماہ یومِ آزادی ملی جو شر جذبے سے منایا جا رہا ہے یومِ آزادی پر ملک بھر میں جشن شہر شہر جشنِ آزادی کی مناظبت سے رنگہ رنگ تقریبات وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں اکتیس اور صوبہی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس دوپوں کی سلامی سے دن کا آغاز فضل اللہ اکبر کے ناروں سے گونج اٹھی ملکی سلامتی خوشحالی اور آمن کے لیے خصوصی دعائیں دنیا نیوز کی جانب سے اہلِ وطن کو یومِ آزادی مبارک قوم کو آزادی کا تحفہ دینے والے بانی پاکستان کو سلام باباِ قوم قائدِ عظم محمد علی جنہا کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پرباکار تقریب پاکستان نیوز اکیڈمی کے کیڈٹس نے مزار قائد پر گارڈز کی فرائے سنبھال لیے اسلام آباد میں قومی یادگار پر پرچم کشائی کی پرباکار تقریب وزیر آزم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی قومی یادگار پر پھول رکھے پرچم کشائی کی تقریب میں فخر پاکستان اولیمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی بھی شرکت اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اسلام آباد میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب طلبہ کاملی نغموں کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار تقریب میں وزیر آزم شہباز شریف چیئرمن سینٹ وفاقی وزراء سمیت عالی شخصیات کی شرکت قومی ہیرو گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اور ان کی والدہ بھی شرک ہوئی تقریب میں گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا اوگارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر پاکستان کی سنت ترقی نہیں کر سکتی بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر پاکستان کی ذراعت ترقی نہیں کر سکتی بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر ہماری ایکسپورٹس آگے نہیں بڑھ سکتی بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر گھرلو سارفین ان کو تسکین نہیں مل سکتی میں آپ کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ پوری حکومت پاکستان اس کے اوپر پوری طرح یک سوی کے ساتھ دن رات کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ کو بجلی کے حوالے سے پورے پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق عوام کو جلد خوشخبری ملے گی مہنگائی اور بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے جان لڑا دوں گا حکومت بجلی بلس میں ریلیف کے لیے دن رات کام کر رہی ہے مہنگائی اور بیروزگاری سے پریشان عوام کا احساس ہے چند روز میں قوم سے خطاب میں پانچ سالہ معاشی پلان پیش کروں گا وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم آزادی کی تقریف سے خطاب کہا ستتر برسوں میں ہمارا سفر قابل رشک نہ ہو سکا ستتر سال میں کئی حادثات ہوئے قومی وجود پر ضربیں لگیں جو کچھ ہوتا رہا اسے دفن کر کے نیا سفر شروع کرنا ہوگا یہ بھی سچ ہے کہ سب کچھ برا نہیں ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر اعظم نے پیرس علمپکس میں عرشد ندیم کی کارکردیگی کو سراہا کہا عرشد ندیم نے گول میڈل جیت کر قوم کو جشن آزادی کا تحفہ دیا مزار اقبال پر گارڈز کے تبدیلی کی پوروکار تقریف پاک فوج کے دستے نے گارڈز کے فرائے سنبھال دیئے حضوری باغ میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریف وزیر اعظم پنجاب مریم نواز نے پرچم کشائی کی طلبانے قومی ترانہ پڑھا وزیر اعظم کو سکاؤٹس کے دستے نے سلامی پیش کی سکول بینڈز نے خوبصورت دھونے پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیئے مریم نواز کی ملی نغمے پڑھنے والے طلبان کی تعریف وزیر اعظم پنجاب کی مزار اقبال پر حاضری پھول رکھے فاتح خانی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا آنے والے دور میں ملک کی باغ دور نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آزادی کے نعمت ملی ہے فرد واحد کے لیے نہیں ملک کے لیے سوچیں زندہ قومیں اپنا احتساب کرتی ہیں ہمیں اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا آنے والا وقت میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہو سیاسی استحقام ہو اور ایک قوم بن کے آگے بڑھیں میں خصوصاً بچوں سے مخاطب ہوں جو ہماری آنے والی نسل ہے ہمارے جو ملکی بات دوڑے ان کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ کل میں میاں چلو گئے ارشد ندین کے پاس اور میں اس کو ٹربیوٹ پیش کرنے گئی تھی پاکستان کو گولڈ پیجر ملا یہ مومنٹس ہر روز آنے چاہیے کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں ہماری قوم میں بہت ٹالنک ہے گورنرال وزیراعلا سندھ کی مزار قائد پر حاضری پھول رکھے اور فاتحہ خانی کی مراد علی شاہ اور کامران ٹیسوری نے مزار قائد کے آتے میں قومی پرچم بھی لہرائیا دونوں رہنماؤں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے وزیراعلا سندھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ملک کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہے ایک ایک فٹ کو پاکستان کی بھلائی کے لیے اکٹھا ہونا ہے دنیا فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کا سخت نوٹس لے کور کمانڈر کراچی کی مزار قائد پر حاضری لیفٹنینڈ جنرل بابر افتخار نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی کور کمانڈر نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی علم بند کیے سیول سیکرٹیریٹ پشاور میں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب وزیراعلق خبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا ہمارے عباو اجداد نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی اتفاق اور اتحاد کی بنیاد پر قومیں آگے بڑھتی ہیں عوام کے ووٹ سے حکومت میں آئے ہیں اور پیسہ بھی عوام پر ہی لگانا ہے بلوچستان اسمبلی میں بھی پرچم کشائی کی تقریب ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار اور وزیراعلق بلوچستان صرف راز بکٹی نے پرچم کشائی کی تعلیمی اداروں کے بچوں کے ملے نغموں پر خوبصورت پرفارمنس یوم آزادی پر مل بھر میں تقریبات جشن قوم وطن کی محبت میں سرچار پاکستان زنداباد کے نارے کراچی لاہور اسلام آباد پشاور میں آتش وازی کا شاندار مزاہرہ آسمان خوبصورت رنگوں سے سچ گیا یوم آزادی منانے کے لیے شہری سڑکوں پر نکل آئے جگہ جگہ جشن آزادی کی ریلیاں نکالی گئیں کراچی میں گورنر ہاؤس اور پورٹ گرانڈ میں آتش وازی کا مزاہرہ لاہور میں منارے پاکستان بھی روشنیوں میں ناہا گیا مشاعرے اور میوزیکل نائٹ کا احتمام نامور گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس صدر مملکت اور وزیر آزم شہباز شریف کی پوری قوم کو یوم آزادی کی مبارک بات صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا جشن آزادی پر اہت کریں پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنائیں گے موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اختلافات کو بالا اطاق رکھ کر کام کرنا ہوگا ملکی اتحاد، سالمیت اور معاشی استحکام کے لیے پورازم ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے قانون کی حکمرانی، جمہوری اداروں کے استحکام اور عوامی مفاد میں دل و جان سے کام کرنا ہوگا وزیر آزم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا قوم نے لا زبال قربانیاں دے کر آزادی حاصل کی اپنی آزادی کو ہر صورت قائم اگدائم رکھیں گے ملک و قوم کی ترقی کے لیے دن رات ایک کر دیں گے پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہماری کوششوں کے مصبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں آج کے دن مجھ سمیت پوری قوم اپنے آباؤ اجداد اور تحریک پاکستان کی لا تعداد گمنام ہیروز کی بے پناہ قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے وزیر آزم نے پاکستان کی ترقی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے قلیدی کردار کو بھی سراہا افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ اسلامی ملک ہے جس کے لیے پاکستان اور اس کی عوام نے ان گنت قربانیاں دی ہیں جس کی دور حاضر میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہم افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے کے خواہ ہاں ہیں اور ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ فتنہ الخوارج کو اپنے درینہ خیر خواہ اور برادر ہمسایہ ملک پر ترجیح نہ دیں اور اس فتنہ کے قلعہ کمہ کرنے میں ہمارا ساتھ دیں جیسا کہ پاکستان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے آرمی چیف کا فتنہ الخوارج اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کو دو ٹوپ پیغام آزادو پریٹ پی ایم اے کاکول میں خطاب کرتے ہوئے کہا خیبر پختون خواہ میں فتنہ الخوارج کی ریاست مخالف کاربائیوں سے دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے پہلے بھی کہا آج بھی کہتا ہوں کہ اگر تم شریعت اسلام اور آئین پاکستان کو نہیں مانتے تو ہم بھی تمہیں پاکستانی نہیں مانتے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہ ہیں لیکن افغانستان فتنہ الخوارج کو ہمارے خلاف ترجیح نہ دے کیونکہ پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی ریاستی اداروں اور عوام کی درمیان خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی ہوگی بجتر ڈہشت گردی کا مقصد جھوٹی خبروں کے ذریعے قوم میں مایوسی پھیلانا ہے دشمنوں کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ روایتی جنگ ہو یا غیر روایتی ہمارا جواب تیز اور دردناک ہوگا افواج پاکستان نے ملک کے اندرونی اور بیرونی دفاع کی قسم کھارکنی ہے وطن عزیز کے ستتر میں یومی آزادی پر پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کھول میں آزادی پریٹ کا انعقاد چیف آب دی آرمی سٹاف جنرل سید آسیم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز کیا گیا پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس کا مخصوص انداز میں ڈریل پریٹ کی مہارت کا شاندار مظاہرہ مادر وطن کے شہدہ کو خصوصی خراج عقیدت پیش آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی سلامتی کے چبوترے پر آمد آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کو جنرل سلیوٹ پیش کیا گیا تقریب میں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہا کی تقریر بھی سنائی گئی پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس کا مارچ پاسٹ ملٹری بینڈز نے ملی نخموں کی دھنے بجائیں آرمی چیف نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پرچم کشائی کی مسئلہ فاج جی پاکستان کے خودمختاری علاقائی سالمیت کے لیے اپنے غیر متزلزل عظم کا احادہ کرتی ہے افواج یوم آزادی کے موقع پر قوم کی طرف سے کیے گئے اعتماد کو قائم رکھتی ہے آزادی کو عزت اور وقار کے ساتھ محفوظ رکھنے کے عظم کا احادہ کرتے ہیں آئیس پی آر ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے کا نعرہ اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نظریہ کشمیر کے ہر کریہ کے عوام کی آواز ہے پاکستان نے کشمیر کو ہمیشہ اپنی تدیع اول میں رکھا کشمیریوں اور پاکستانیوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں افواج پاکستان محافظ افواج ہیں جو کشمیریوں کی جان مال عزت اور حرمت کی حفاظت کر رہی ہیں پاکستان نے کشمیر کو ہمیشہ اپنی تدیع اول میں رکھا کشمیریوں اور پاکستان کا دل ایک ساتھ دھڑکتا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے کشمیر بنے گا پاکستان آج بھی کشمیریوں کا نعرہ ہے کشمیری عوام اپنی بہادری افواج کے شانہ بشانہ ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق کا یوم آزادی کی تقریف سے خطاب مظفر آباد میں کمانڈر ٹین کورٹ لیفٹنین جنرل شاہد امتیاز نے یادگار شہدہ پر حاضری دی اور پھونوں کی چادر چٹھائی پاکستان جب بھی ٹیک آف کرتا ہے کوئی چھپے ہاتھ اس کو پھر گرا دیتے ہیں پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے ناراض ٹھیڑی کی ناراضگی لیڈنگ ٹو وائلنس is no option پر پاکستان ہمیں مل کر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے قوم کو جشنی آزادی مبارک اہد کرنا ہے کہ متحد ہو کر پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے ناراضی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں ملک کے دشمن لوگوں کو ٹرپ کرتے ہیں منفی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا کوئٹہ میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کہا صوبوں میں فاصلوں کو دور کریں گے کسی سازش کا حصہ نہیں بننا ملک و واشی قوت بننا ہے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گمزن کرنا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری نے 104 پاکستانی اور غیر ملکی افراد کو اعزازات دینے کی منظوری دے دی کھیل کے شعبے میں ارشد ندیم کو حلال امتیاز اور مراد صدفارہ کو ستارہ امتیاز عطا کیا جائے گا خدمات آمہ کے شعبے میں نمائی خدمات پر ظلفکار علی بھٹو شہید کو نشان پاکستان عطا کرنے کی منظوری عدب کے شعبے میں ناصر کازمی مرہوم کو نشان امتیاز بعد از وفات عطا کرنے کی منظوری پرنس عبدالعزیز بن سلمان السعود کو حلال پاکستان دیا جائے گا فریحہ پرویز احمد شکھیل برٹ میر نادر خان مکسی بیرستر زفراللہ منیزہ حاشبی خاجہ انور مجید حسین داؤت کا اعزازات سے نوازا جائے گا امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کا یوم اعزازی پر پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناوں کا اظہار امریکہ اور پاکستان کے تعلقات سات دہائیوں پر محیط ہیں پاک امریکہ تعلقات مضبوط بنیادوں پر استیوار ہیں جو مستقبل میں مزید وسیع ہوں گے بلا شبہ دونوں قوموں کا مستقبل روشن اور خوشحال ہے امریکی وزیر خارجہ امریکی ایوان نمائندگان کے یوم اعزازی پر مبارک بات سینٹر کرس وان کانگریس کے خاتون رکن سوزن وائلڈ کانگریس رکن ٹوم کا نیک خواہشار کا اظہار کانگریس مین پیٹ شنس نے بھی مبارک بات دی گوگل بھی پاکستان کی یوم اعزازی کے رنگوں میں رنگ گیا گوگل نے اپنا ڈوڈل تبدیل کر دیا گوگل نے فرنٹ پیج پر سبزلالی پرچم نمائع کیا دنیا کی بلند ترین امارت برش خلیفہ پر آج پاکستانی پرچم سجے گا ہزاروں پاکستانیوں سمیں دنیا بھر کے سیعہ حسین مناظر پیش کریں گے حکومت کا یوم اعزازی پر عوام کو شاندار تحفہ پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول آٹھ روپے سنتالیس پیسے سستا نئی قیمت دو سو ساٹھ روپے شانوے پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چھے روپے ستر پیسے کمی ڈیزل کی نئی قیمت دو سو سو سٹھ روپے سات پیسے ہو گئی جنوبی وزیرستان میں سیکیارٹی فورسز اور خوارش کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ پاک فوج نے موثر کا روائی کے بعد چھے خوارش کو جہنم واصل کر دیا شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے چار باہدو جوانوں نے جامع شہدت نوش کیا شہید ہونے والوں میں حوالدار نصار حسین نائک رشید نائک ارفان اللہ اور سپاہی عثمان رفاقت شامل سیکیارٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرازم ہیں آئی ایس پی آر